سلام علیکم ڈیوڈیوڈیوڈنٹس میرے نام وقار حسن ہے میں 44 کومن میرا ہے اور آج میں آپ کو سنٹینس کریکشن صرف کر کے نہیں دوں گا میں آپ کو سا سا سارے رول سمجھاؤں گا کیونکہ انہی رول کی بیسس پہ آپ کا سی ایس ایس میں سنٹینس کریکشن آتی ہے اگر آپ یہ رول سیکھ لیں تو آپ سنٹینس کریکشن بڑی آسانی سے کر لیں گے تو شروع کرتے ہیں پہلا سنٹینس ہے منی اگرلز ور اپیرنگ ان دے اگزیمنیشن اس میں ایک ہلتی یہ ہے کہ جب بھی آپ یوز کرتے ہیں ایکسپیشن منی اگرلز تو اس میں اس کو آپ ہمیشہ سنگلر ٹریٹ کرتے ہیں پلوری ٹریٹ نہیں کرتے اس لئے ہیلپنگ ور اس میں ور نہیں آنا تھا واز آنا تھا تو کریکشن اس کی یہ ہوگی منی اگر واز اپیرنگ ان دا اگزیمنیشن سو اس کی کریکشن یہ ہوگی ہمیشہ اس میں سنگلر ہیلپنگ ور استعمال کریں گے اس ایکسپیشن کے ساتھ سیکنڈ سنٹینس ہے اس میں برب آپ کا آیا ہوئے رن اور ایڈ ور بایا ہوئے فاسٹلی ایڈ ورب اف مینر کو کبھی آپ فاسٹلی نہیں لکھتے ہمیشہ فاسٹ لکھتے ہوتے ہیں اگر فاسٹ کا ایڈ ورب اف مینر فاسٹ ہی ہوتا ہے فاسٹلی نہیں ہوتا تو اس کی کریکشن ہوگی the ور بایا ہے فاسٹ آن دا موٹر وے کیونکہ فاسٹ کا جو ایڈ ورب اف مینر ہے وہ فاسٹ ہی ہوتا ہے نیکس سنٹینس ہے اس میں پریپوزیشن ہی کھلتی ہے انجیریس کے ساتھ اب ٹو لگاتے ہیں تو اس کی کریکشن یہ تھی آپ جب بھی یہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اوبجیکٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اس سنٹینس میں اوبجیکٹ پروائیڈ نہیں تھا آپ نے یہاں پہ اوبجیکٹ پروائیڈ کرنا تھا اس لیے ہم نے یہاں پہ تو کریکشن اس طرح کیا تو اویل کرتا ہمیشہ ہم سلف آ سکتا ہے ہر سلف آ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ اوبجیکٹ نہ لگائیں ہمیشہ آپ اوبجیکٹ لگائیں گے یہ جو بلیک ورمن ہوتے ہیں یہ پیسٹ ہوتے ہیں اور یہ فصلیں تباہ کرتے ہیں کبھی بھی اس کو آپ سنگلر ٹیٹ نہیں کرتے ہیں ان کو آپ پرویر ٹیٹ کرتے ہوتے ہیں یہ اس کی کریکشن ہوگی ہم نے اس میں پرورل ہیلپنگ ور استعمال کیا ہے آر اس نہیں کرنا کیونکہ بلیک ورمن گروپس میں ہوتے ہیں اور یہ پیسٹ ہوتے ہیں جو کہ فصلیں تباہ کرتے ہیں نیکسٹ ایکسپیشن ہے جی وٹ ٹو سپیک آف میٹ ایون ویجیٹیبلز ور ناٹ اویلیبل ناو تو اس سنٹینس میں آپ کوئشن پوچھ رہے ہیں ایکسپیشن یہ غلط ہے کبھی کوئشن اس طرح نہیں پوچھتے ہوتے ہیں کریکٹ ایکسپیشن ہوگا ناٹ ٹو سپیک آف میٹ ایون ویجیٹیبلز ور ناٹ اویلیبل تو اس طرح کی اس کریکشن اس میں آپ وٹ کی جگہ ناٹ لگائیں گے ناٹ ٹو سپیک آف میٹ ایون ویجیٹیبلز ور ناٹ اویلیبل نیکس سنٹینس ہے ای شل ناٹ کم ہیر انلیس یو ویل ناٹ کال می اس سنٹینس کے دو پارس ہیں پہلا سنٹینس ہے ای شل ناٹ کم ہیر اس کے بعد انلیس لگائے انلیس ایک کنڈیشن ہے آپ جب بھی کنڈیشن لگاتے ہوتے ہیں اس میں آپ ویل یوز نہیں کرتے ہوتے اس سنٹینس میں تو آپ نے کنڈیشن لگائی ہے تو اس کے ساتھ کریکشن ہی ہونی تھی کہ انلیس یو کال می تو کریکشن ٹینس ہے ای شل ناٹ کم ہیر انلیس یو کال می انلیس کے بعد آپ کبھی ویل اور شل یوز نہیں کریں گے اس طرح ویل کے بعد بھی آپ ویل اور شل یوز نہیں کریں گے کسی بھی کنڈیشن کے ساتھ آپ ویل اور شل یوز نہیں کرتے جس طرح انلیس ہے اور ویل ہے نیکس سنٹینس ہے ہو ڈیڈ یو میٹ اور یہ تب use ہوتا ہے جب آپ کے سنٹینس کے اندر سبجیکٹ نہ دیا ہوا ہو یہاں پہ you آیا ہوا ہے اور جس سنٹینس میں بھی سبجیکٹ موجود ہو جس طرح سے you موجود ہے وہاں پہ ہم objective pronoun whom use کرتے ہیں تو whom did you meet on your way to school correct sentence ہوگا اس کے نشانی دوبارہ بتا رہتا ہوں جب بھی سنٹینس میں سبجیکٹ موجود ہو یہاں پہ you موجود تھا تو اس کے سطح آپ ہمیشہ whom use کریں گے who آپ وہاں پہ use کریں گے جہاں پہ سبجیکٹ سنٹینس میں نہ دیا ہو تو آپ who کو subjective pronoun use کرتے ہیں اور whom کو objective pronoun کے طور پہ use کرتے ہیں اور اس کا میں نے آپ کو دوسرا رولی بتا دیا ہے کہ اس میں سنٹینس میں سبجیکٹ موجود ہے you اور جب بھی سبجیکٹ موجود آپ whom use کریں گے تو نیکس سنٹینس پہ چلتے ہیں you must remember that you are junior Dan Hamid میں نے اپنے لیکچر میں بھی بتایا ہوئے کہ آپ جب بھی comparison کرتے ہیں junior, senior, inferior, superior تو آپ then use نہیں کرتے to use کرتے ہیں اس کے ساتھ تو correction ہوگی you must remember that you are junior to Hamid تو یہ اس کی correction ہے comparison میں میں شہر to use کرتے ہیں اس سنٹینس میں as well as compound conjunction ہے اور جب بھی آپ compound conjunction use کرتے ہیں سنٹینس کے اندر تو ایک بات یاد رکھئے گا آپ جو helping verb وہاں پہ استعمال کرتے ہیں وہ first subject of the sentence کے حساب سے استعمال کرتے ہیں second کے حساب سے نہیں کرتے ہیں تو اس سنٹینس میں correction ہوگی اسلم as well as his four friends was planning to visit the museum اس میں ہم was اس لیے لگائیں گے کیونکہ اس میں first subject جو ہوں سا ہے سنٹینس کا اسلم ہے اور وہ single ہو رہا ہے تو ہم was use کریں گے اس میں ہم were use نہیں کریں گے تو جب بھی compound conjunction use کریں گے آپ helping verb first subject of the sentence کے حساب سے لگائیں گے جی تو اگرہ سنٹینس پہ چلتے ہیں next sentence ہے this is the youngest this is the youngest and میں صحیح کر لوں اس کو تھوڑا yes this is the youngest and most intelligent of my two sons تو اس میں دو بیٹوں کو comparison کہا رہا ہے وہ اور جب بھی یہ comparison دو بندوں کو ہوتا ہے تو ہم اس میں comparative degree استعمال کرتے ہیں اور comparative degree میں youngest نہیں آتا younger آتا ہوتا ہے تو اس میں correction ہی بنے گی he is the younger because comparative degree میں آپ younger استعمال کریں گے youngest استعمال نہیں کریں گے he is the younger and more intelligent of my two sons آئے گا most intelligent جو ہے وہ آپ superlative degree میں استعمال کرتے ہیں comparative degree میں آپ most استعمال نہیں کریں گے more استعمال کریں گے تو اس میں تین corrections تھی ایک یہ تھی کہ he is the younger ہے youngest نہیں ہوگا کیونکہ یہ younger superlative میں ہوتا ہے younger comparative میں ہوتا ہے comparative degree آپ استعمال کرتے ہیں جب دو بندوں کو comparison ہو رہا دو sons کا comparison ہو رہا تھا تو he is the younger and more intelligent آئے گا comparative degree میں most intelligent نہیں آئے گا ایک آؤ correction اس میں تھی this نہیں آئے گا یہاں پہ he آئے گا کیونکہ آپ انسان کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے اس میں he آئے گا جی next sentence پہ چلتے ہیں next sentence neither he neither he nor i or at part تو یہ یہ جو ہم نے آپ نے conjunction use کی ہیں اس میں neither he nor i or at part جب بھی آپ کی conjunction use ہوتی ہے neither nor اس میں آپ جو helping or use کرتے ہیں وہ second subject of the sentence کے حساب سے use کرتے ہیں اور اس میں second sentence میں جو subject آ رہا ہے second conjunction کے بعد وہ آئی آ رہا ہے تو آپ اس میں آئی کے حساب helping or استعمال کریں گے اور آئی کے ساتھ am آتا ہوتا ہے اور نہیں آتا ہوتا تو اس میں neither he nor i am at fault ہوگا اگر یہاں پہ وہی ہوتا تو پھر آپ اور استعمال کر سکتے تھے تو یاد رکھیں جب بھی آپ یہ neither nor استعمال کریں گے تو اس میں آپ second subject جو sentence میں ہوگا اس کے ساتھ ہرپنگ ور استعمال کریں گے اس میں second subject آئی تھا اس لئے آپ نے m استعمال کیا ہے اور یہ بھی c is اس میں بہت دفعہ آتی ہے next one must boost of his great qualities اس میں آپ نے چونکہ sentence میں one use کیا ہے one must boost of his نہیں آئے گا one must boost of one's great qualities آپ نے اس میں possession use کیا اس لئے اپیسٹروفی بھی use کیا ہے تو جب one اپنی use کیا تو one ہی لگائیں گے one کے ساتھ his نہیں لگائیں گے تو اس لئے one must boost of one's great through ten different cities کراچی is the most active اس ایرر کو ہم کہتے ہیں dangling modifier اور یہ ایرر یہ ہے کہ اس میں جو بندہ پاس کر رہا تھا کراچی تو نہیں پاس کر رہا تو اس فریز کے بعد یہ پارٹیز پر فریز ہے اس پارٹیز پر فریز کے بعد آپ کا ناؤن آنا چاہی تھا جسی کولیف آ رہی ہے جو گزر رہا تھا تو پاس ہی فاؤن ایٹ کراچی was the most active اب یہاں پہ آپ اس ناؤن کو لے آئے ہیں جو پاس کر رہا تھا اور اس پرون ناؤن کو امیجیٹلی آنا چاہیے تھا اس پارٹیسپل فریز کے بعد یہ امیجیٹلی نہیں آرہا تھا کراچی آرہا تھا تو کراچی تو نہیں گھوم رہا تھا شہروں میں تو پاس تھرھو ٹین ڈیفیسن شیٹیز ہی فاؤن ڈیٹ کراچی was the most active اب اپنے اس پرون آن کو اس فریز کے ساتھ لے آئے ہیں اور ڈینگلنگ موڈیفائر کرر اپنے ریموو کر دیا میں to the market which he wanted to sell تو یہ سنٹینس کریکشن بہت آتی اس اس میں اور اس کا رول یہ ہے کہ he brought the articles اب اس میں defining article لگاو ہے جب بھی defining article لگا ہو کسی چیز کے ساتھ اس میں article لگاو ہے تو آپ define کرنا پڑتا ہے کون سی چیز ہے اس لیے آپ defining class استعمال کرتے ہیں اور defining class کو that clause بھی کہتے ہوتے ہیں تو اس کی correction ہوگی he brought articles کون articles that he wanted to sell یہ ہے defining class that سے شروع ہوتی ہے he brought articles that he wanted to sell to the market اور آپ نے define this لی کرنا تھا کیونکہ آپ نے defining article لگا آتی ہے css میں next page sent peters at rome is the largest of all other churches ہاں جی اب اس میں آپ نے super literature degree استعمال کی ہوئی ہے سینٹ پیٹر کو تمام چرچے سے compare کیا ہو ہے لیکن جب آپ نے لکھ دی ہے کہ سینٹ پیٹر at rome is the largest جب آپ largest کا استعمال کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے چرچے سے بڑا ہے اس لئے آپ کو of other churches all other churches لکھنے کی ضرورت نہیں تھی correction اس کی یہ ہے sent peters at rome is the largest church جب آپ نے largest mention کر دیا آپ سپر ایوٹی استعمال کر دیا وہ کلیلی بتا رہی ہے کہ سب پیرلزم کرر ہے اور پیرلزم کرر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں playing a game regularly جو ہے آپ پیزن پیزن میں استعمال ہوا ہے playing a game regularly is better than two read books یہ two read جو ہیں یہ پیزن سنٹینس میں پیزن 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 اب two play a game regularly یہ infinitive phrase شروع ہوتی ہے two سے اور work first form اس ساتھ play two play a game regularly is better than two read books always اور second بھی better than کے بعد بھی infinitive phrase ہی لے کے آئے ہیں تاکہ sentence کا structure balance ہو جائے تو یہ two read بھی infinitive phrase ہے اور یہ balance کر رہی ہے اپنے پہلے sentence سے وہاں بھی infinitive phrase use کر دی ہے ہاں یہ always جو سے ہے یہ یہ پہلے آیا ہے یہ آتا تو verb سے پہلے ہے کیونکہ یہ indefinite frequency show کرتا ہے لیکن اگر ہم اس کو two کے بعد ڈالتے تو split infinitive carer دے دیتا ہم نے اس کو وائٹ اب اس میں having entered his house part is phase ہے اب یہاں پہ آپ ناؤن لانا چاہیئے تھا جو گھر میں enter ہو رہا ہے پرون ناؤن جو بھی ہے ہم اس میں کر دیا he shut the door at once دروازہ خود بخود تو بند نہیں ہوا کسی نے بند کیا تو جو enter تو اس نے بند کیا تو آپ اس پرون ناؤن کو لئے کہیں having entered his house he shut the door at once دینگل موڈیفائر کہہ رہا آپ نے ختم کر دیا آپ اس پرون ناؤن کو اس فریز کے ساتھ لے آئی ہیں جو اس پرون ناؤن کو qualify کر رہی تھی having entered his house he shut the door at once اب یہ ریٹنگ is better than his friend اب ریٹنگ کمپیرزن کسی کر رہے اپنے دوست سے ریٹنگ کمپیرزن ہمیشہ ریٹنگ سے ہوگا ریٹنگ کسی انسان سے نہیں ہوگا تو کریکشن ہوگی he thinks that his ریٹنگ is better than that of his friend اب آپ نے یہ use کی ہے then that of his friend تو he thinks that his writing is better than that of his friend اس کے friend کے ریٹنگ سے بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نیکس رول ہم ڈسکس کرتے ہیں paper is made of wood یہ بہت common mistake ہے بچے کرتے ہیں پیپر کے اندر اس کا rule بڑا سمپل ہے paper is made of wood یہ غلط sentence پیپر is made from wood جو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایک چیز دوسری سے بنی ہوتی اگر تو جس چیز سے وہ بنی ہے جس طرح پیپر wood سے بنے لیکن پیپر جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو پیپر آپ کو کوئی wood تو نظر نہیں آرہی تھی تو جب composition totally آرہی ہوتی ہے window is made of glass ہوتا ہے لیکن پیپر میں آپ کو wood نظر نہیں آرہی ہوتی اس لئے پیپر is made from wood ہوتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنس چھوٹا سارا یاد رکھئے گئے یہ بھی آتی تھی اچھا یہ سنٹینس ٹیکنیکل ہے آپ دیکھیں آئی آگیا آگیا verb ہم آپ نے لگا دیا object کے طور پہ اب آگے went down the stairs یہ سنٹینس سٹرچر وائز بھی خلط ہے کیونکہ آپ نے went پھر verb لگا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے کچھ سبجیٹ نہیں لگا یا ہوتا یہ i hear him یہ complete sentence ہے جی i hear him sentence کمپلیٹ ہے اس کے ساتھ ہم جیرن فریز لگا رہے ہیں going down the stairs یہ going down the stairs جیرنیل فریز ہے اور یہ سنٹینس کریکٹ ہے کیونکہ آپ نے یا جو verb لگا تھا سبجیکٹ تو تھا ہی نہیں تو یہ سنٹینس سنٹرچر خراب تھا i hear him going down the stairs سنٹینس آپ نے جیرن یوز کیا سجاد as well as سلیم ور لیٹ اگین وہی بات ہے as well as کمپاؤنڈ کنجنگشن ہے اور کمپاؤنڈ کنجنگشن کا رول کیا ہے آپ اس میں جو helping وہ لگاتے ہیں first subject سجاد ہے سنگلر ہے تو ہم اس میں واز لگائیں ہاں کمپاؤنڈ کنجنگشن میں آپ ہمیشہ first subject کے حوالے سے helping ور لگاتے ہیں اس لئے ہم نے یہ واز لگایا ہے تو یہ رول یاد رکھئے کہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے دیکھیں یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اب جو سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی ہے یعنی اس یا most استعمال کرتے ہوتے ہیں ور کے ساتھ تو یہاں پہ most کی ضرورت نہیں تھی آپ نے cleverest لکھ دیا ہے تو he is the cleverest boy in the class ٹھیک ہے most لگانے کی ضرورت آپ کو نہیں تھی next is your dress different than mine اب اس میں دوبارہ ہوئی بات ہے آپ comparison ٹھیک نہیں بنا آرہے آپ نے dress comparison dress سے کرنا تھا is your dress different than that of mine آنا تھا اور اس میں different from زیادہ preferable is your dress different from that of mine آپ dress comparison dress سے کریں گے dress کا comparison انسان سے نہیں کریں گے next intention لے کے جاتے ہیں I shall not come here I shall not come here unless you will rule I shall not come here یہ پہلا sentence تھا اب condition کیا آئی ہے unless یہ condition آگی you will not call me میں نے بتایا جب یہ condition ہتی unless آپ اس میں will use نہیں کریں گے condition کے ساتھ تو correction ہے I shall not come here unless you call me unless you call me condition میں آپ نے future استعمال نہیں کرنا they have been building a wall since three days جی بہت important ہے they have been building a wall since three days اب آپ کو میں نے since of for کی use میں بتایا تھا since جو نام کے اسطمال ہوتا ہے starting point mention ہوتا ہے yes duration mention ہے اور اس میں three days numbers ہے تو اس میں ہمیشہ جب numbers ہوتے ہیں sentence میں mention نہ ہو تو they have been building a wall for three days آئے گئے اس میں میرا since of for lecture ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ clarify کرنے کے لئے بار اب یہ بات یاد رکھیں کہ since آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ کا noun ساتھ 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 پوائنٹ mention یا آپ پہ پہ نام نام mention تا نام نام ڈیا ویسے من ڈیا since morning since evening تو اس لئے آپ نے فار استعمال کیا کیونکہ اس نمبر بھی ہے 3 days تو نمبر کے ساتھ فار آتا ہے اس certain point we mention نہیں ہے next is climate of Pakistan is better than England again comparison is comparison میں بتا similar چیزوں میں ہوتا here climate سے ہوتا ہے تو کرایشن ہے جی the climate of Pakistan is better than that of England تو اب comparison climate کے ساتھ ہوتا ہے similar چیزوں میں ہوتا ہے different میں نہیں ہوتا next جی he is waiting for better and promising opportunity پھر وہ یہ جی comparative degree ہے اس میں better use ہے better ہوتا ہے جب آپ comparative degree آپ better استعمال کی ہے پھر promising استعمال نہیں کھا سکتے compare degree میں more promising ہوتا ہے کیونکہ comparison میں پھر promising more لگانا must ہوتا ہے تو sentence correction is waiting for better and more promising opportunity کیونکہ better استعمال کی ہے تو آپ کو یہاں پھر promising more استعمال کرنا پڑھنا تھا تب یہ sentence parallel parallel نہیں تھا یہاں پہ better لگا ہے اور اپنے comparative degree لگائی تھی یہاں پہ اپنے simple degree لگائی تھی دونوں بھی اپنے comparative degree لگا دی ہے اگین many sleepless nights she spent وہ ہی بات ہے many sleepless اس کو آپ singular treat کریں night many sleepless night she spend یہ expression many boys many girls اس کو ہمیشہ singular treat کرتے تو یہ اس کی correction تھی next when I shall see her I will deliver her your gift تو اس sentence میں آپ دیکھیں when I shall see her when I shall see her میں نے آپ کو بتایا جب بھی آپ condition استعمال کرتے ہیں when آگیا condition کے طور پر تو آپ shall avail استعمال نہیں کریں گے تو correction ہوگی when I see her ہمیشہ conditional sentences میں جب condition when you unless وہاں پہ future استعمال نہیں کرتے when I see her I will deliver her your gift یہ کمپلیٹ sentence I will deliver her your gift یہ conditional sentence when I see her تو اس میں آپ simple sentence use کریں future استعمال نہیں کریں کیونکہ ہم نے آپ condition لگایا when لگا کے پاکستان has and will support the kishmiris اب یہ sentence جو ہے compound sentence صحیح نہیں بنا ہوا اس میں آپ دیکھیں پاکستان آگیا پاکستان has supported and will support the kishmiris اب یہ sentence grammatically correct ہے structure wise correct ہے کیونکہ یہ balanced ہے پاکستان has supported independent clause ہے اور بعد میں بھی sentence complete ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ sentence structure wise complete ہے یا نہیں پاکستان has and will support the kishmiris میں آپ کا and سے پہلے sentence incomplete تھا ہم نے اس کو complete لگا کر تو آپ نے جب بھی sentences بنانے اور جب آپ اس میں کنجنکشن and use کریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے اور بعد میں آپ کا sentence complete ہونا چاہیے he has come yesterday اب ایک کریں گے اس کے past and definitely use کریں گے اس correction تھی he came yesterday تو یہ correction کافی دفعہ CSS میں آئی ہوئی ہے یہ آپ کے rules CSS کے کچھ روز میں نے آج شیئر کر دی ہیں میں کوشش کر وں کچھ روز کال شیئر کروں آپ سکسائیب کرنے تک کہ آپ سارے لیکچرز کی update ساتھ ساتھ ملتی رہے کیونکہ میں کوریشنز کے مزید rules بھی شیئر کرنے لگ اور میں ایسے کے اوپر بھی لیکچرز شیئر کرنے لگا ہوں ایک دو دن میں اور آج رات کو بھی شیئر کروں گا دیکھنے کے لئے بہت شکریہ سکرائب کا نہ پھولیے گا